بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو میں بتا دوں گا جی بات کر لیں کہ اس ویڈیو میں آج میرا خیال ہے چار پانچ دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کوئی ویڈیو نہیں لگائی بھائیوں نے ورسپ کے اوپر بیشمر میسج کیے کہ بھائی آپ ویڈیو نہیں لگا رہے ہیں جس میں یعنی کہ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں کوئی نمبر کے ابھی عید گزر چکی ہے پاکستان میں بھی اور پہلے سوری سعودین اپیو میں پھر پاکستان میں بسے رمضان ہمارا کٹھا ہی تھا لیکن عید میں ایک دن کا ڈیفرنٹ رہا تو بھائی عید گزر چکی ہے تو ابھی ای نمبر کا مطلق بتا دیں کیا لگنا شروع ہو جائیں گے بھائی میرا میڈیکل ایکسپائر ہو گئے یار میرا سیکنڈ ڈیو میڈیکل ایکسپائر ہو گئے یار میں نے بھائی فلان چیز بیچی یار میں نے قرض لیا ویزا لیا میرا ای نمبر نہیں نکر رہا ہے اور یقین کیلئے ای نمبر اگر نکر رہا ہے تو ویزا مختلف مہنہ مختلف ریکر بھیج دیتے ہیں تو بھائی مسئلہ کیا آپ چل رہے ہیں اچھا اس میں سائے خاص آمن منظری میں زیادہ ایشو ہے ہر بھائی کو بتا ہے یہ جو چیز میں آپ کو بتا دوں گا ان بھائی ساں کوئی مسئلہ سن لیں آپ اور آپ خود سمجھ جائیں گے سائے خاص نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے مہنوں میں یہ ایشو چلتا ہے اچھا اس میں ایک چیز ہو رہا جی ایر گزر چکی ہے تکریمنٹ ٹونٹی فائف یعنی کہ پچیس اپریل کو ایمبیسی اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی پچیس اپریل سے ایمبیسی اوپن ہو رہی ہے میرا یہ ماننا ہے آپ ہائیوں کے لیے میں آپ کو یہ سنا ہمیں دیتا ہوں میرا یہ مشورہ ہے آپ ہائیوں کے لیے دیکھیں ہر بندہ سمجھ دار ہے جس نے چار پانچ سات لاکھ روپے ایمبیسی اوپن ہونے کے ایک ہفتہ یا دس دن تک ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ کیلئے ہونا شروع ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی نہ کلیر ہوا تو پھر بھائی ہمیں مہنہ بدل کے طرف پیچھے وقالہ یعنی کفیل سے بات کر کے یا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ میں ایمبیسی چینڈ کروانے کے مطلق جانا پڑے کیونکہ بھائی جب کام پر چل پڑے ہیں تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں تو ختم کرنے نہیں ہے تو اوبرحال آپ کو میں سے سنا دوں میں سائق آسامن ملز رہی ہے جن کے ایمبر یا ویسس ٹیمپنی ہو رہے ہیں وہ سن لے اس میں آپ کے لیے بھی تھوڑا چلو آپ کو حوصلہ ملے دیگا اسلام علیکم بھائی کیسے آپ ٹک ٹاک ہے اچھا میرا بھی آپ کی ویٹیو جیسے دیکھ رہت ہوں اچھا جیسے دیکھیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سے بھائی جا رہی ہے آپ کو خود اندازہ کر سکتے ہیں اس میں سائقہ سامن ملز رہی ہے کسی اور مہنے والا تو پھٹا ہی نہیں رہ گیا اور وہاں سے ایزا بھی آیا ہے ان کا این نمبر میں نکلا امبیسی سے ویزا بھی دیا گیا ہے ان کا مہنہ بدل کروائیں یا کوئی بھی ریزن بتا کر پھر دوبارہ ہی نمبر نکلوایا بائیومیٹر کروائی ظاہری سے بات میڈیکل بھی نکلوایا ہوگا اچھا خستہ خرچہ ہوگا اس کے اوپر پھر ویزا بیسی میں بھیجا پھر وہی مسئلہ اس میں ایسا ہو رہا ہے یہ تو آپ کی تسلیق کے لیے تھا یار آپ اکیلے نہیں ہیں بہت سے دنیا ہیں اچھا اس میں دو چیزیں یہ بھائی صاحب کو میں نے گائیڈ کر دیا تھا نمبر ایک کہ مہنے کا ایشو ہو سکتا ہے جیسا کہ چل رکھا ہے مختلف مہنوں میں ٹھیک ہے جی نمبر دو آپ ان کے بھائی صاحب کے اوپر کوئی کسی قسم کی سفری طور پندی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ رکھا ہے جو آپ کا ای نمبر بھی نکلا اور واد میں بیسی صاحب کا ویزا واپس بھیج دیا گیا تو بھائی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا سفری مسئلہ تو نہیں ہے وہ چک کروانے کے لیے میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں میرے پاس پیپر پڑے بھی ہوئے یہاں پر کہ آپ اپنا مطار پیپر نکلوائیں مرخل پیپر بولا جاتا ہے وہ نکلوائیں وہ سفری معاملات آپ کے کلیر ہو جائیں گے اس سے ابھی وادس اپ نمبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے اس کے مطلب مزید کچھ پوچھنا ہو مجھے وادس اپ کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو اگر ایسا کو مسئلہ ہے تو اپنا سفری معاملات بھی ایک دفعہ چک کروانے ہیں اگر وہ کلیر ہے تو پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پیپر کے ساتھ آپ ویزا بیجئے آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ مہنے کا مشکل نہ ہوئی